موسیقی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جنم سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ ایسے جنہیں آپ خود بناتے ہیں پھر ایک تیسری طرح کا رشتہ ہوتا ہے جو تکتیر آپ کے لئے چنتی ہے کیونکہ ان رشتوں کا مقصد آپ کو ایک مکمل انسان بنانا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ تیسرا رشتہ اتنا انوٹھا ہوتا ہے کہ وہ پرکرتی کے نجیموں کے سامنے سوال کھڑے کر دیتا ہے اور جیون شیالی کے سماجک طور طریقوں کو بھی چنوٹی دیتا ہے اسے دیکھنے والے ہر سکش کی آنکھیں آشرت سے فٹی رہ جاتی ہیں زی ٹی وی کی تازہ پرائیم ٹائم پرڈکشن، بندھن، ساری عمرہ میں سنگ رہنا ہے اپنی ذرا کے پہلا ٹیلی ویجن شو ہے جو چھوٹی بچی درپنہ اور ہاتھی کے نوجات بچے گنیشہ کے انوٹھے رشتے میں جھانکتا ہے سار میرا نام آدیتی ریلیز ہے اور ایک نئے کردار کے ساتھ میں ایک شو کے ساتھ آ رہا ہوں آپ سب کے سامنے یہ شو کا نام ہے بندھن اور یہ آنے والا ہے زی ٹی وی پر بہت جانتا ہے سار اس میں کیا چیز دکھایا گیا ہے کہ کیسے اس کے سیرنگ رشتے بارے میں جی شوٹ میں بتانا چاہوں گا دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جن میں ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ رشتے کچھ بندھن ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اوبروالا بناتا ہے یہ سٹوری ایک ایسی رشتے کے بارے میں ہے جو ایک بچی جس کا نام درپن اور ایک بچہ گنیش جو کی ایک نوزات ہاتھی ہے ان کی بیچ ہے تو اپنے آپ میں ایک پہلا ایسا شو ہوگا جس میں ایک ہاتھی ایک بھائی کا کیریکٹر پلے کر رہا ہے ایک بہت ایمپورنٹ کیریکٹر پلے کر رہا ہے جس کے بہت اس میں فیلنگز ہیں اپنے بہن کے لیے جس طرح سے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے تو اپنے آپ میں بہت ہی الگ اور نیا شو ہے آج کل تو ایسا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اس میں ایک جانور کو لے کر اس کے ساتھ کام کرنا تو ضایر سی بات ہے کہ بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب آپ مشکل کا سامنا کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی مشکل ہو رہی ہے یہ سوچنا چاہیے کہ جب کام بہار نکل کر آئے گا تو وہ کتنا اچھا ہوگا اور اس سے آپ کتنے ہیپنیس ملی گی تو چھوٹی چھوٹی مشکل ہے تو کوئی مائنی نہ رکھتے ہیں یہ چھوٹی بچی گنیشہ کو اپنا چھوٹا بھائی مانتی ہے اس شو میں پرمک کردار نوا رہے ابنیتہ آدھتیا ریڈیس اپنے شو کو پرموٹ کرنے آر لدھیانہ پہنچی سواسک پرڈکشنز کے نرمان میں بن رہا یہ نیا سیریل دو ماسوم لوگوں کے نازک رشتے کے دل کو چھو لینے والی کہانی ہے یہ رشتہ اپنے بھائی بہن کے پرتی پیار اور سنے کی مولبوت بہاونہ پر ادھارت ہے جس میں ہر خوشی اور غم میں دوسرے کا ساتھ دیکھ کر ایک دوسرے کو پورا کرنے کی پہل ہوتی ہے لدھیانہ سے امرت پار سنگھ کی ریپورٹ